یہ رہی کہ یہاں پر جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ایک خواہش تھی جو آخری میری ملقات علی مادل شیخ جو ہمارے سندھ کے فالمانی لیڈر ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے وزیراعظم سے ملقات کے دوران درمیان یہ بات رکھی کہ سندھ میں جو حالات اس وقت ہیں وہ کافی خراب ہیں اور عوام کے پاس گیس اور بجلی جو کہ وفاق کی وفاق کے زیر اعتمام آتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں اور خاص کر کے پولیسنگ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ کا اس سے اس کی جو شکایات تھیں وہ وزیراعظم تک پہنچائیں پولیسنگ کا یہ گھر بھی شکار رہا ہے اور یہاں پر بھی پولیس گردی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس خاندان کے ساتھ پولیس نے ناروہ سلوک کیا اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا جرم تھا اس خاندان کا کہ یہاں پر رات کے اندیرے میں چھاپا ڈالا گیا ان کو اٹھا کر لے کر گئے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی انہیں بند رکھا گیا رات و رات کیا وجہ تھی کہ وہ کون سا ایسا کرائم تھا جو انہوں نے کیا تھا اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور کوئی کیس بھی درج نہ ہوا کوئی معلوم نہ ہوا کہ کیا ہوا تو میں ایک تو آج ان سے معاملات پوچھنے آیا تھا بروئی صاحب سے کہ کیا حالات کیا معاملات رہے اور وہ بات میں رپورٹ پوری بنا کر وزیراعظم کو میں نے پیش بھی کرنی ہے پورے سنگ کی اور ہر ڈسٹرک کی جس طرح دورے کرتا رہوں گا اس کی علیدہ علیدہ رپورٹ میں پہنچاتا رہوں گا میری خواہش ہے کہ وزیراعظم کی زیرت امام جو ادارے یہاں پر سنگ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی پوری امانداری دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی پارٹی کو دیکھے ہوئے بغیر یہ دیکھے کہ کون پیپلز پارٹی کا ہے کون پاکستان طریق انصاف کا ہے ہر ایک کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں میں ایک بار پھر آئی جی پولیس سے آئی جی سند پولیس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی نہ بنیں وہ اپنی پوری کوشش یہ کریں کہ سند میں جتنے بھی تھانے ان کے ذریعت امام آتے ہیں جتنے بھی ڈی آئی جی ان کے نیچے آتے ہیں جتنے بھی ایس ایس پیز ایس پیز اور دیگر افسران ان کے نیچے آتے ہیں انہیں صرف اور صرف دیانت داری کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کریں آپ کسی کی بھی طرف داری کریں گے تو دوسری طرف ظلم ہوگا اور ظلم مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے میں وزیر وزیر اعلی سند جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہ سارے دوریں مکمل کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ بھی بیٹھوں گا اور جو سند کے مسائل ہیں ان پر ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کروں گا وزیر اعلیٰ کو ریپورٹ پیش کرنے سے پہلے تاکہ اگر وہ کوئی کریکشن کرنا چاہیں یا وہ کہیں اپنی مجبوری سمجھتے ہیں کہیں پرابلم ہے جس میں ان کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ وفاق انشاءاللہ اپنے سند کے عوام کی خاطر کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے کسی کے ساتھ بھی قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہے اگر مسائل حل ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سند کے عوام کے ساتھ جو ایک ظالمانہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک غیر انسانی سلوک یعنی پانی کی کمی رہی کبھی پانی کی کمی رہی کبھی ذاتی رہی کبھی بند توڑ دیا گیا کبھی شہر ڈوب گیا پانی آیا تو نکلا نہیں نہیں آیا تو سالوں نہیں آیا پینے کا پانی بھی خریدنا پڑا گیس کے مسائل ہیں گیسیفیکیشن کے مسائل ہیں یہاں پر پولیسنگ کے مسائل ہیں یہاں پر لائن آرڈر کی سیچوئیشن کے مسائل بھی ہیں انہیں حل کرنا ہماری صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت کو جہاں جہاں پہ وفاق کی ضرورت پڑے گی مدد کی وہاں پر میں یہ یقین دلاتا ہوں وزیراعظم کی طرف سے کہ وفاق اگر وہ ایک قدم چلیں گے تچار قدم وفاق چلنے کیلئے تیار ہے اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سندھ میں تعلیم کو بہتر تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے سندھ کے اندر صحت کے میار کو بہتر بنانے کے لیے جو وزیراعظم عمران خان نے پورے پاکستان میں صحت کارڈ دیئے ہیں وہ صحت کارڈ حکومت سندھ نے نہیں لیے پھر بھی وفاق جو ہے وہ اپنے خرچے کے اوپر کیونکہ پورے پاکستان میں صوبوں کے ساتھ کولابریشن میں ہوا ہے سندھ میں نہیں ہوا میری گزارش ہے کیا میری گزارش ہے کہ وزیراعظم کا اس پلان میں جو انہوں نے پورے پاکستان میں صوبوں کے ساتھ معاونت کے ساتھ یہ کیے ہیں یہ اس میں صوبائی حکومت بھرپور ساتھ دے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے ہر ایک خاندان کو یہ سیہت کارڈ مل جائے دھر میں وزیراعظم عمران خان نے اپنے فنڈ سے جو وفاق کا فنڈ ہے اس میں تقریباً تین لاکھ صحت کارڈ اس میں تقریباً تین لاکھ خاندانوں کو یہ صحت کارڈ پہنچائے گئے ہیں یہ صحت کارڈ ساڑھے سات لاکھ روپے کا انشورنس کور کرتے ہیں کسی بھی اسپتال سے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں یہاں پر تو لوگ بچے نزلہ زکام بخار میں بھی ڈاکٹر کو جانے کے رویدار نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہاں دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ ایک انسانی خدمت کا جذبے کے تحت یہ کام کیا گیا ہے تو اس میں آپ ضرور اپنی سپورٹ کریں جائے آپ کچھ کرنا چاہے آپ بات کریں آپ بات کریں آپ کی سندھ گورنمنٹ ہمیں شیر دے تم سندھ کے عوام کو ہلٹ کارڈ دیں ٹھیک ہے جی مہربانی سوال یہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں تھی پنجاد میں اور کئی پی میں سیحر کارڈ جاری ہو چکے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت میں کہ وہاں کے سوبوں نے معاملت کی اور سارا اپنا صحیح کا بجٹ وہاں پہ کیا ہے بیواغ نہیں ہے تھرپارگر میں تو دے دیا ہے لیکن جس کے جو باقی پیس پتیس حضلہ ہیں مجھے صوبائے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جس طرح کے کے پی پی میں اور تک جات میں کیا اس کی بزار کرتی ہے جیسے آپ کے جو سوال بڑا پرٹننٹ ہے میں یہ جائے بھی اسی طرف توجہ دلا رہے تھے سہت کارڈ میں جو انشورنس ہے یہ پالیسی ایکچولی اور اس کے اوپر جو جو پیسے ہیں جو پریمیم دینا ہوتا ہے وہ وفاق سکسٹی پرسنٹ دے رہا ہے اور فورٹی پرسنٹ صوبوں نے دینا ہوتا ہے پنجاب نے بلوچستان نے صوبہ سرہد نے گلگل بلتستان نے کشمیر نے سب نے اگری کیا علاوہ سندھ کے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کی عوام تک یہ کارڈ جو ہے اس سہت کارڈ یہ نہیں پہنچ سکا اگر یہ سہت کارڈ ہمارے سندھ کی عوام تک نہیں پہنچے گا تو ان کے سہت کے مسائل اسی طرح رہیں گے جیسے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے مہدبانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ سندھ کی عوام کے لیے صوبہ سندھ کی حکومت وفاق کے ساتھ اس پروجیکٹ میں ہاتھ ملائے اور اس میں کیونکہ عوام کا بھلا ہے اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا ووٹر ہے کون کس کا سپورٹر ہے کس کی کہاں حکومت بنی تھی کس نے کس کو سپورٹ کیا تھا کون جلسے جلو ازرائیلی میں آیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ایسا سسٹم ہے کہ اگر میں بھی چاہوں کہ میں اس چھے کے چھے لوگوں کا علاج بغیر کوئی سوال کیے بغیر یہ دیکھے کہ کون سے اسپتال سے کرانا چاہتے ہیں کون سے ڈاکٹر سے کرانا چاہتے ہیں کون سی دوائی لینا چاہتے ہیں وہ علاج ان کا ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں لوگ بڑے خوش ہیں اس کارڈ کو لے کر ماں سوائے میرے صوبہ سندھ کے تو میں اس صوبہ کے لیے میرے دل میں درد ہوتا ہے مجھے اقین ہے کہ وزیرعالہ کے دل میں بھی درد ہوتا ہوگا تو اس درد کو کم کرنے کے لیے ہم صوبہ سندھ میں صحت کارڈ کی آفر کر رہے ہیں اگر چاہیں وزیرعالہ صاحب اسے قبول فرمائیں اور اسے فوری طور سے سندھ کے اندر ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں دیکھیں ابھی ابھی تقریباً چودہ ترقیاتی پیکج دیا گیا ہے باقی عزلہ ابھی باقی ہیں وہ نیکس فیز میں انشاءاللہ وزیرعالہ اس میں کریں گے میرا یہ دورہ آپ اس کا سلسلہ ہی سمجھ لیں کیونکہ میں جیسے اسد عمر ہر جگہ پہنچ رہے تھے علاقوں میں انہوں نے مسائل دیکھے لوگوں سے بات کی میں نے بھی آکے علاقے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں مسائل دیکھ رہا ہوں اور یہاں کی اسکیمہ انشاءاللہ بنا کے وزیرعالہ کو دیں گے جو فیز ٹو جو ہوگا جن طرح کیا جی پیکیج کا اس کا حصہ ہوگا دیکھیں پچھلے دنوں جو چیز ہم نے دیکھی وہ انتہائی افسوسناک ہے ہم ہم سب اسی کلمے کے ماننے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہماری زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور یہی بات میری ٹیل پی کے بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے جو ایشو آیا ہے وہ یعنی ہمارا مقصد ایک ہے جو ٹیل پی کے بھائی کہہ رہے ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں مقصد سب کا ایک ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی یہی مقصد ہے ساری دنیا کو باور کرانا ہے طریقہ کار فرق ہے ٹیل پی کے حضرات بھائی میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے باہر نکال دیں اور اس کے بعد ہمارا خرچہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ یورپ اپنے آپ کو بند کر لے گا پاکستان کے لیے اور پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے گا اور اس سے شان نبی میں جو وہ گستاخی کرتا ہے اس میں اضافہ ہوگا رکے گا نہیں اور ہمارا طریقہ کار جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کے وزیراعظم نے جو کل بات کی کہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک جو ہیں ان کے سربراہن کو جمع کر کے یورپ اور امریکہ پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ جیسے وہ ہولو کاسٹ کے اوپر بات کرنا برا سمجھتے ہیں جیسے ہولو کاسٹ کے اوپر بات کرنے پر سزا ہوتی ہے جیسے ہولو کاسٹ کے اوپر فریڈم اف پریس نہیں ہوتا ایسے میرے نبی کی ذات کے اوپر بھی فریڈم اف پریس قبول نہیں ہے ہمیں یہ بات ہمیں یورپ کو سمجھانا ہے کہ جب وہ کوئی غلط بات میرے نبی کے حوالے سے کرتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے دل ٹوٹتے ہیں ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور اس جذبات سے کھیلنا فریڈم اف پریس کا نام نہیں ہو سکتا ہم اپنے ٹی ایل پی کے بھائیوں کے ساتھ بلکل ساتھ کھڑے ہیں کوئی ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی ابحامت نہیں پایا جاتا سوائے اس کے کی طریقے کار کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں اب الحمدللہ ایک نتیجے پر ہم پہنچ گئے ہیں اللہ کرے کہ یہ ایک کامیاب مذاکرات ہوں اور ہمارے جو مسلمان بھائی اس روزے کی حالت میں مشکلات سے دو چار ہیں ان کی مشکلات ختم ہو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو ان کی پیر کی خاک بھی نہیں ہیں ہم لوگ تحفظ ان کے ناموس کے لیے ان کے تحفظ ناموس کے تحفظ کے لیے ہم لوگ کہ اگر جان بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ہمارے اس اقدام کے نتائج کیا ہو تو جو نتائج ہیں جس کو ہم بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمارے ٹی لپی کے بھائیوں کے ساتھ جو کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ہی سبس میں گامزن پرش سبھانا صاحب یہ آپ نے جا ساتھ تکل کیا کہ یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کوٹل ڈاؤن سٹری میں مطلب تکل پانی یہ فرامی جو عدد فرامی کے باعث جہاں پر بیتا ہو رہے ہیں سبھانا جب پریزیز کا بھی کرتا جائے ہیں لوگ نکل مقالی کرنے پر یہ تو چیریں جو ہے وفا کے آتھ میں اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ بات یہ کام بھی سندھ حکومت کا ہے صوبائی حکومت کا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے اگر صوبائی حکومت کو مدد درکار ہے وفا کے سے تو وہ دینے کو تیار ہیں لیکن میں یہاں پر جو آیا ہوں میں اپنے یہ سارے چیزیں پروجیکٹس میں انشاءاللہ ڈالوں گا اور جتنی ممکن ہو سکے گی تھٹا کے عوام کے لیے جو خدمت ہو سکے گی انشاءاللہ کریں مرموانی